بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب ناظرین بہت بڑا فیصلہ بھی آگیا اللہ حق ہے اس کا شکر ادا کریں خان کو رلیف نہیں ملا انصاف ملا ہے سائفر کیس میں جیل ٹرائل جو نوٹفکیشن ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا اسلام آدائی کورٹ نے اس نوٹفکیشن کو غیر قانونی قرار دیا اور جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ قابل سماعت قرار دی یہ اب تک جتنی بڑی کاروائی وہ ساری کی ساری فارغ عمران خان کو یہ انصاف ملا ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا ورنہ یہ ملٹری کورٹ کی طرف جا رہے تھے تفصیل میں آگے چال کے بتاتا ہوں نو دسمبر اتوار کا دن تحریک انصاف کے لئے گیم چینجر دن ہوگا وہ دن فیصلہ ہوگا کہ آٹھ فروی کو کیا ہونا ہے اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں نگران وزیر داخلہ بکتی کا بھی بیان دیکھیں کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا لیکن کی سوچ فوراں سامنے آگئی عمران خان کا جیل سے پھر ایک خط ایک تحریر بڑی امپورٹنٹ تحریر عمران خان لکھتے کیا ہے سوچتے کیا ہے جیل میں کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے اس تحریر سے بڑی حد تک اندازہ ہوگا اور یہ دیکھ کر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کیوں عمران خان سے اتنا خوف کھاتے ہیں اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف کی علیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہائی کورٹ میں سماعت تھی نواز شریف ریلیف اصل ریلیف اور فضل الرمان سے ملاقات وہ بھی بات کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے ورکر کنونشن رکنے پر پشاور ہائی کورٹ اٹھالیس گھنٹوں میں رپورٹ مانگ رہی ہے اور پرویز علیہ الیکشن کے حوالے سے بڑا اہم بیانہ ہے اور اختر مہنگل نے ایک دفعہ پھر انکشاف کر دیا کہ یہ وردات کر کیا رہے تھے چابی والے کھلونے بھی پنجاب میں نکلنے کو تیار ہو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر رہے ہیں بلاول بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں لادلہ بنا رہے ہیں منڈیٹ کسی کو چھیننے نہیں دیں گے جلسے میں وہ بھی خطاب کر رہے تھے اس کے علاوہ امریکہ میں جو پی آئی ایک ہٹل روزویلٹ اس میں شہباز شریف کے دور میں کیا وردات ہوتی رہی اس کی بھی معلومات سنیں اور دانتوں میں انگلیاں دابے صحافی وجات حسین ایرشیف کے بارے میں ایک نیا معاملہ شروع کر دیا اس کی تفصیل ہے اور نواز شریف نے ابھی آپ کو شازیب میں ایک اب زیادہ معاف کیجئے معاف کیجئے جو خبر مانیکہ کے انٹریو پر اور شازیب خانزادہ ان کے جو اس پہ ردعمل کیا ہے خان کے کیسز اور بیریسٹر عمیر نیازی اب لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں اور قاضی فائز صاحب کہتے ہیں پختون خواہ کی پولیس کا میار بڑا گرہ ہے تفتیش بڑی گرہ ہے وہ ریفارمز کانا ہیں ہمیں بھی بتائیں تو انہیں میں ریفارمز بتا دیتا ہوں ساڑھے تین سال عمران خان کے دور میں خیبر پختون خواہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو دمات دیکھ لیں چادر چاردواری کا تحفظ آج کے حالات سے دیکھ لیں پولیس ٹیشنوں کی اس وقت کی حالات اور اب دیکھ لیں دو سال میں پنجاب پولیس میں جو پچھلے سال سے پچاس سال کا گند وہاں خیبر پختون خواہ میں عمران خان نے ساڑھے تین سال میں صاف کیا کنٹرول بھی کیا اور ابھی پنجاب میں اب یہ جو ٹرانسفر کیے گئے ان کے بندے پنجاب سے تو گندگی شروع ہوگی دوبارہ ابھی تو سپریم کورٹ کا گلد بھی کھل کے سامنے آئے گا اب دیکھیں کہ انصاف کی حالت ایک سو تالیس میں نمبر پہ ہیں قاضی فائد صاحب کے جانے کے بعد یہ نمبریں اب دیکھیں کہ وہ ایک سو تیسوے نمبر پہ سوری تو ایک سو تالیس پہ چلے جائے گی لیکن سب سے پہلے سائفر کیس کی بات کریں سلمان اکرم راجہ کی بڑی محنت تھی 29 اگست کو جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ مصرد کیا گیا اور جو لوگ یہ سمجھیں کوئی دالت نے ریلیف دیا غلط ہے یہ ریلیف نہیں تھا یہ انصاف کے تقاضوں پر ہوا اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اب یہ کیس لے کے جائے گی سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی قاضی فائز ماف کیجئے گا وہاں یہ درخواست لگائیں گے دو رکنی بینچ یو جسٹس میاگل حسن اور عزیب اور جسٹس سمن رفت انہوں نے عامر فاروق جسٹس اس کو نگاہ کر کے رکھ دیا یہ شخص اس ٹرائل کو قانونی قرار دے رہا تھا یہ درخواست طرح یاد رکھیں اس میں بڑے اطور چلا ہو یہ معاملہ ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے اس ٹرائل میں دو چیزیں اہم تھی ایک ابو الحسنات زلکر نین کی غیر قانونی طریقے صحت کر رہی یہ مریم نواز کا بینکنگ کورٹ کا وکیل تھا وزارت قانون نے نوٹفکیشن جاری کیا اور ہائی کورٹ نے بتایا اب میاں گل حسن اور جسٹس رفت نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے متعلق جو نوٹفکیشن ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے اس لئے جج کی تائناتی درست کر دی لیکن جیل کی ٹرائل کا سارا غیر قانونی ابو الحسنات کو تائنات اسی لئے کیا گیا تھا وزارت قانون نے نوٹس بجا ہائی کورٹ نے فوراں جاری کیا ریکارڈز ایرین کی قبضے میں دون امری میں کرتے ہیں اوپن ٹرائل عوام کے سامنے اسی لئے نہیں کرتے کہ یہ کیس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹ کی طرف یہ ہمیشہ اوپن ٹرائل میں آپ کو پتہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں خفیہ ٹرائل میں مرضی ہے جو دل میں آئے کر دیں روکنے والا کوئی نہیں لیکن یہ چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان کے بغیر نہ عدالتیں ہیں نہ وقالت ہیں نہ معیشت ہے نہ معاشرت ہے نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے نہ صحفت ہے نہ سیاست ہے نہ دلال ہے نہ دلالت ہے اسے جیل میں رکھ کے کال کوٹلی کے اندر بٹھا گئی ہے مقدمہ چلانا چاہتے تھے صرف اور صرف عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لئے ہر روز کوئی نہ کوئی وارداد ابھی یہ جو نگران وزیر داخلہ سرفراز بکتی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا دیکھیں یہ معاملہ اسی طرف جا رہا تھا اسی سلمان اکرن ملاجی کی بہت بڑی جیت ہے یہ اس طرح کا پہلا کوئی قانون موجود نہیں حامد خان نے کال اعلان بھی کیا کوئی وکیل ملٹری کورٹ میں پیش نہیں ہوگا ہم اسے نہیں مانتے عزاز حسین کی سپریم کو انہیں ریجیکٹ کی ہے وہ درخواست لیکن انٹرکورٹ اپلیٹ میں نگران حکومت سندھ کہہ چکی ہم نے تو کوئی ایسی اپیل ہی نہیں کی ایک سو تین لوگ ابھی اس وقت کے پاس ہیں اور ابھی دیو سائفر کا معاملہ اگر قانونی قرار دیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ملٹری ٹرائل کو خفیہ ٹرائل جس میں ایک کرنل لیول کا بندہ بٹھا کے چھوٹے سے کمرے میں ایک ٹیبل لگا کے جو دل میں آئیک لکک پرچی پر فیصلہ دے دیں یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس طرح میں آپ کو پوری تاریخ سے بتا سکتا ہوں یہ ٹرائل صرف ہائی لیول کے دہشتگردوں کا کیا جاتا تھا ان کے خلاف ہوتا ہے دیکھو انہیں یہ ترکی بھی کھا دیتے احسان اور احسان یاد ہوگا آپ کو عمران خان کے پیچھے اسٹیپ پڑے کہ سیویلین کا ٹرائل اب پاکستان کے لوگ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ بکتی وغیرہ تو صرف نام کے بکتی ہیں نواب اکبر بکتی ہر کوئی تو نہیں بن سکتا ہر دونوں براد بھی بلوچستان کی سمگلنگ کا یہ سہولتکار اپنے مفادات کے لیے اتنے گر چکے ہیں لوگ آج عمران خان کا خط جو صابر شاکر نے ٹویٹ بھی کی دیکھیں عمران خان کی یہ سوچ کاغذ پر تحریر ہوئی یہ بڑی اہم سوچ ہے اس خط کے منرجات دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے رکھو تو وہ بڑے دلچسپ ہے عمران خان نے اس میں چھے نکاتی جنڈہ بتایا اب یہ چھے نکاتی جنڈہ شیخ مجیب نے انیس سو ستن میں نے بتایا اور ان کی منت کی ترلہ کیا نہ کرو بنگلہ دیش من جائے گا نہیں مانی یہاں فارق صرف یہ خان جوڑنا چاہتا ہے عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی اس کاغذ کے اوپر آپ دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز تھی سیاسی عدم استقام لا رہے ہو اور سب سے بڑا نقصان کس کا ہے ملکی معیشت کا پندرہ لاکھ پاکستانی چھوڑ کی جلے گئے پندرہ لاکھ اور امید ختم ہوتی جارہی ہے نقصان ایک سو چالیس ارب ڈالر کا خان کو ہٹانے سے اب تک ہو چکا ہے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور انہیں بتا رہے ہیں اور یہ سب سے اہم نکتہ جو میرات سوالات میں بھی وہ بیریسٹر گوھر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ پری پونڈ رگنگ ہو رہی ہے بڑے ہائی لیول پہ ہے اور اس کا نقصان کس کو ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد ایک دفعہ اٹھ گیا تو تحریکہ صاحب صرف فیڈرل کی جماعت ہے جس نے صوبوں کو جوڑ کے رکھا ہے ورنہ مشرقی پاکستان بنے گا اب یہ بڑا ایم پوائنٹ ہے تخابی اب یہ زبردستی نوازشی کو بلا کے کینگز پارٹیاں بنا کے جس طرح ذلکارلی بھٹو کو سکر جتا دیا مغربی پاکستان میں عمران خان نے ان کو بتایا ہے فیڈریشن کی سیاسی جماعت ہمیں ہمیں کیوں توڑ رہے ہو سنگاپر کا حوالہ بھی اس میں دیا ہوا ہے انیس ساٹھ کی بات بھی کی ہے رول آف لاؤ ختم ہونے کا سیاسی استحقام کا اور یہ سب سے بڑی بات جو تجربات رنگ برنگے گا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا صرف اور صرف تباہی اور بربادی یہ بڑے اہم نکتے تھے میرا خیال تحریک انصاف کو اپنی آنے والی الیکشن مہیں میں ان کا فوکس رکھنا چاہیے ہیں یہ بڑے اس پوائنٹ میں سب سے بڑا پوائنٹ مشرقی پاکستان والا حالات ادھر ہی جا رہے ہیں نواز شریف کو دیکھیں جس طرح ایل عزیزیہ اور ایون فیلڈ میں سزا کے معاملے میں آمیر فاروق اور گل حسن صاحب اس میں وکیل تھے آزم نظیر تارار آیا ہے بڑے دیکھیں بڑی یہ ہوتا ہے رلیف پانچ چھ گھنٹے کہتا ہے ہم اس رہ چاہیے جی بس نیب نے کہا ہمیں تو صرف آدھا گھنٹہ چاہیے آدھا جائے دونوں جیسے ماں بیٹی کی درمیان فیصلہ ہوا ہے آمیر فاروق وہ جج ہے جو عمران خان کو کبھی پیٹ کے درد کبھی شادی کی جائے کبھی کسی تقریب میں جانے کسی نہ کسی وجہ سے تاریخ منسوخ کرتا رہا اب دیکھیں سارے کیسے آج کہتا ہے ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے ہم بلکہ جو ریگولر ڈویجن کی بینچ ہے وہ بھی منسوخ کر دیں گے بلکہ اندازہ کریں کیسا سپیڈی انسا اور آزم نزیر تارہاں سے آگے سے یہ کہتا ہے عدالت سے ہم یہی تو چاہتے ہیں ان کا بس چلے تو آمیر فاروق کو جاتی عمران میں جا کے نواز شیف کے دربار میں بیٹھ کے دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایون فیلڈ کیس تو آمیر فاروق اور میاں گل حسن نے سننا ہے اپیل بھی انہوں نے سننی لیکن عزیزیا کے اپیل جو وہ جسٹس محسن نخترکیانی نے سننی اس پر کون سا بینچ بنائیں گے دورکنی بینچ کی تشکیل کا مقصد یہی پوچھا میاں گل حسن نے بھی کہ مقصد کیا ہے تو مقصد یہی ہے ایک رازی ایک ناراض ہے تو فیصلہ ہی نہیں چلے گا لیکن یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے امپورنٹ بات ہے کہ نواز شیف کو رلیف ملا رلیف ملا اور نواز شیف کے آنے جانے کے حالات بھی دیکھیں گملے توڑ گئے اور پھر سیدھا فضل و ریمان کے پاس ماسک یہاں تھا پتہ نہیں فضل و ریمان کو دیکھتے ہی ناک کے نیچے ماسک کیوں رکھتے ہی مجھے نہیں پتا پھر آپ کو پتہ وہ ریحام خان کے دیدی بدبو آتی ہے اس کے ارگو میرے نہیں فضل و ریمان صدارت کے لیے آپ کو پتا چاہتے ہیں نواز شیف چاہتا ہے وزارت عزمہ اب دونوں کے پاس سب کچھ موجود ہے اس وقت سوائے ووٹرز گئی وہ انہیں کہیں سے نہیں مل رہے اور جس طرح کے حالات پر نے ان کا اپنا بلاول وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن پر ہم بھی اعتماد نہیں کرتے وہ چابی والے کھلونے والی نیم سیاسی نیم مذہبی پارٹی جو وہ کہہ رہے پنجاب میں کہ نواز شیف لادلہ ہے وہ بھی لادلہ کہہ رہے اندازہ کریں وہ کہتے پنجاب میں الیکشن منیج کر کے اس کو لائیں گے بلاول بھی دھمکیاں دے رہے یہ بھی دھمکیاں دے رہی ہیں لیکن اختر منگل نے تو کھل کے ان کے اوپر پھٹی گیا وہ کہتا سولہ مہینے عوام کو انہوں نے تباہ کیا تحریک انصاف کے ووٹر کو ہمیں بلڈوز کرنا تھا بلڈوز کا لفظ استعمال کیا جو آج کر رہے ہیں منگل نے کہا صرف اصرف اپنے کیس نو ٹھیک یہ الیکشن ریفارمز کے نام پر وارداد کی نیب کی طرح میم کر کے وہ تحریک انصاف کے نفر پیدا کرنی وہ ان کی اپنے خلافوں اچھا بلڈوز کا لفظ دیکھیں یہ 18 مہینے پہلے سے ان کا پلان تک تحریک انصاف کو ایسے دبانے یہ کھل کے بعد صاحب نے آگی اور طریقہ وارداد کی ان کا پیٹرن آپ پورا دیکھیں پہلے کرتے ہیں کہ آڈیو لیگ کرتے ہیں ویڈیو لیگ کرتے ہیں کوئی انٹرویو آتا ہے کوئی پریس کانفرنس ہے پھر وہ صحافیوں کی ایک پوری بلٹن جو ہے ان کا سوشل میڈیا پہ آکے اپنا نکالتی ہیں پھر اس کے اگلے دن نون لیگ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے پھر اس میں سے سوال جواب نکالتے ہیں لیکن اس ساری مشک کا نتیجہ کیا نکالتا ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو جمع زیرو برابر کے زیرو اور بغیرتی کے انتہا دیکھیں حسن نے یوں پوچھ رہا تھا نواز شیف سے خاف فرمانی کا کہ انٹروپ بھر آپ کا کہہ رہ دے عمل ہے اس عمر میں جس میں نواز شیف کی لاتے جو قبر میں برنا ویسی نیکی کی طرح چلائیتا ہے برنا تھوڑا خیال کرتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ساری زندگی قوم کے ساتھ میں نے کیا کہ زیادتی کی اب ٹھیک ہو جاؤں میں نے بینظیر بھٹو کو نہیں بخشا دوسرد بھٹو کو نہیں بخشا جمائمہ بشرا بی بی آج تحریک انصاف کے ہواتین پہ میں زلالت کر رہا ہوں تھوڑی اکل کر لو حیاء کر لو کہتا ہے نہیں یہ ریاست مدینہ کی بات انہیں نہیں کرنی جائے تھی انہیں دکھ اور تکلیف ہی ریاست مدینہ یہ نہیں بننے دینا چاہتے یقین کرنے سب سے بڑی تکلیف ہی ہے اس وقت عمران خان کے مخالفین سخت عذاب میں ہیں کیونکہ وہ اکیلا ہے بیٹھ کے جیل میں ان کی سیاست ان کی ریاست ان کی صحافت ان کی عدالت سب کو ننگا کر رہے ہیں کھل کے کھل کے ننگا کر رہے ہیں سب کو سچ کھل کے سامنے آ رہے ہیں پرویز الائی اس کے ساتھ بارے ہل کھڑا ہے بڑا خوشی بات ہے آج بڑا اچھا بیان تلہ گنگ اٹک گجرات اور منڈی بہت نہیں ان چار حلقوں سے پرویز الائی لڑے گا کہتے ہیں انتخابی شیڈول آئیں سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے بلے کا نشان نہ ہوا تو الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کریں گے وہ سارے کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں کوئی بھی نہیں کرے گا پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہ چھوڑے ووٹ صرف پی ٹی آئی کا اور الیکشن کمیشن اپنی عزت بچائے جلسے جلوسوں کی اجازت دے ان الیکشنوں کو کوئی نہیں مانے گا اس طرح اور آپ دیکھیں گے جو ہی شیڈول اناؤنس ہوگا تحریک انصاف کے امیدوار آپ کے سامنے کیسے آتے ہیں ابھی ایک اور بڑی اہم بات جو صحافی ویجات سعید خان نے کی کرپشن کی فائلیں اس کو ملی ہیں بہت ساری ہے چیف کہ وہ اپنی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں ایکسٹینشن پر چار لوگ ہیں اس وقت سے بہت ساری ہے بہت ساری ہے میں کوشش کرنے کے بجات اگر انٹریو میں آجائے اس سے بات کریں شہباز شیف کے سکینڈل بھی جو تین سال کا معایدہ ہوتل روزویلٹ میں ڈیٹھ سو ڈالر ایک کمرے کا کرایا یہ لے رہے ہیں پورے تین سال کے لیے حالانکہ تین سو ڈالر پر نائٹ کمرہ ملتے ہیں اندازہ کریں کہ اس قدر لوٹ مارے ان کے فرنٹ من اور کمپنی کے فرنٹ من اور دوسری عوام بجلی کے بل ایک دفعہ پھر نیا ظلم ابھی تین روپے ترے پن پیسے یونٹ بڑھنے جا رہا ہے اکتوبر سے فیول اڈجیسمنٹ میں یہ شروع ہو جائے گا کیونکہ چین کے ایک اشار یا پچیس سرب ڈالر دینے ہیں واپس وہ ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں بلکل بھی اور یہ اٹھارویں ترمیم جو نگران وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی صوبے اپنا اپنا جو کرتے تھے آپ سارے وفاق کے انڈر آجو تاکہ ساری تباہی بروادی ہم خود کریں ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے مہنگائی قیمتیں دیکھیں سولہ مہینوں میں جو تباہی کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہے گا اتحادی حکومت بنا کر عوضے بانٹ کر تیس کروڑ عوام کا کھلوار انہوں نے کرنا چاہا لیکن نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ابھی اس وقت پوری کوشش یہ ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ عدالتوں کے ذریعے منیج کیا جائے لیکن یقین کریں یہ بہت بڑا ریلیف تھا آپ لوگ شاید بہت سارے سمجھ نہ سکیں یہ خفیہ ٹرائل اگر عدالت اسے کالتب نہ قرار دیتی جو میرے خالبت جیسٹس میاغل حسن اور جیسٹس عرفت سمجھ چکی تھی تو یہ معاملہ نیکسٹ لیول تھا ملٹری ٹرائل کی طرف یہ کامیاب ہو جائے اس میں کہتے ہیں ہاں پہ اگر کوئی نہیں بولا اس طرف معاملہ اور یہ ابھی ساری کوشش اس پہ ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ ملٹری ٹرائل میں جائے سارے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آجائے وہاں کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہم جو چاہے دل میں کریں لیکن تئیس کروڑ عوام بیج میں آ جاتی ہے بار بار ابھی نو دسمبر کو تحریک انصاف کا جو جلسہ پشاور میں شیر افضل مروت نے کال اعلان کیا عمران خان نے کہا دیا کہ انتخابی موہنگ کو آغاز پشاور سے کریں گے یہ چھوٹے موٹے جلسے اور جو آپ کرتے ہیں ورکر کنشل لیکن اصل جو پنچ ہوگا وہ نو دسمبر ہوگا اور یہاں سے پاکستان کی سیاست بدلے گی آپ یقین کریں یہ جلسہ ہونا ہے اور کامیاب ہونا ہے اس جلسے کے بعد اس وقت تک ان کے لئے تحریک انصاف کے بڑا ٹائم میں وام اپ کر لیں اس کے بعد تیاری کریں اپنے اس جلسے کی اس جلسے کو ہر صورت میں بڑا اور کامیاب کر کے ایک دفعہ پیغام بھی جائے یہاں سے پھر سیاست کا رخ سامنے آنا شروع ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور پاکستانیوں پر اور سب جنہا اپنا رحم و کرم کریں اگلی انٹریو تک لیں اجازے اللہ حافظ